نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بل ایلیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی ہر دوئی میں پوتر مہینے رمضان کی آخری شکروار کو مزیدوں میں الویدہ کی نماز پڑی گئی وہیں الویدہ کی نماز کو لے کر مزیدوں کو سجائے بھی گیا تھا ساتھی نگر پالی کا پرشراسن کی طرف سے نگر کے سب ہی عبادت گاہوں کے آس پاس سفائی بھی کرائے گئی الویدہ کی نماز کو لے کر پولیس پرشراسن بھی سترک دکھائی دیا تھا اس کے ساتھ آپ پہتے ہیں کہ پوتر مہ چلنہ اور رمضان کا مہ چلنہ اس میں ناس پائیڈے کو الگلہ کی نماز پڑی جاتی ہے اس کے سمجھ میں تیاریوں کے جسٹیت پولا پولیس پساسی جو ہے مستحبی ان کی سرچہ بیوستہ کے جسٹیتے ہیں اور یہ روپ بیوستہ اور سفائی آدھے کی سب کی بیوستہ کی نماز ہے اور باقی نماز جو ہے ہونے والے ہیں اور اس کے سرچہ بیوستہ کو لے کرے سے کیا بیوستہ ہے اس کے سرچہ بیوستہ کے لئے پوری سماری تنگاہ ہم لوگ صحیح یہاں موقع پر ہیں اور لوگ کہ اصوڑھادہ ہو چاہے آوہ گمن کے جسٹیگر چاہے یہاں پر نماز اڈائنگی کے جسٹیگر اس کا پورہ ملکہ کبھلات کیا ہوئے کانپور میں کوکھیات اپرادی وکاس دوبے کی سکشکہ بھانجی سارکا کو سسپین کر دیا گیا بتا دے کی پردھانت دھاپکا کی شکایت پر ڈی ایم نے سکشکہ کو سسپین کیا ہے دراصل شیوراجپور کے کئی گاؤں میں چوپا لگا کر ڈی ایم نیہا شرمہ نے جرتا کی شکایتیں سنی تھی تو کانپور میں وکاس دوبے کی بھانجی سکشکہ کو سسپین کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پردھانت دھاپکا یعنی پرنسپل کی شکایت پر سکشکہ کو سسپین کیا گیا ہے کئی شکایتیں لگاتار مل رہی تھی جس کے بعد انہیں سسپین کیا گیا تو شیوراجپور کے گاؤں بتایا جا رہے ہیں جہاں پر چوپا لگائی گئی تھی اور ڈی ایم نیہا شرمہ نے یہاں جرتا کی شکایتیں سنی تھی پیلی بھیت میں شراب ملاوت کھوری پر روک لگانے کو لے کر شاشر نے نردیش جاری ہونے کے بعد اب خادر سرکشہ اور عوشدی پرشاسن الرٹ دکھ رہا ہے بتا دیں کہ خادر سرکشہ نے شراب کے دکانوں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے وہی اب شراب دکانداروں کے لیے ایک مصیبت اور بڑھ گئی ہے کہ اب ان کو خادر سرکشہ ویبھاگ سے پنجی کرن کروانا لائسنس لینا انیوار ہو گیا ہے تو پیلی بھیت میں شراب ملاوت کھوری پر پرشاسن پوری طرح سے الرٹ نظر آ رہا ہے شراب کی دکانوں پر سکنجہ کشنا بھی لگاتار شروع ہو گیا ہے ایسے میں لائسنس لینا انیوار ہے پنجی کرن کرانا انیوار ہے جہاں جو سراب کے کاروباری ہیں ایلکولک بیوریزز کے چاہے وہ اسٹرول کر رہے ہو یا بھی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہو یا اریٹیل یا ہول سلنگ کر رہے ہو سبھی کو پھڑ گیا سے لائسنس لینا ہوگا وہیں پیلی بھید میں ایک ورد کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کا بابلہ سامنے آیا جہاں ٹی ایم سے پانچ ہزار روپے نکال لے گئے ورد کے ساتھ دو ٹھگ یوک نے چونتیس ہزار روپے نکال کر فرار ہو گئے ہیں تو ایٹی ایم سے یوک پیسے نکال لے گیا تھا لیکن کچھ لوگ یہاں پر موجود تھے اور ایٹی ایم سے قریب چونتیس ہزار روپے اڑا لیے ہیں دراصل ایٹی ایم سے پیسے نکالتے سمیت ٹھگ یوکو نے ورد کا ایٹی ایم پاسپورٹ دیکھ لیا جس کے بعد ٹھگو نے گھٹنا کو انجام دیا پر ورد نے بانک پہنچ کر اپنا بانک اکاؤنٹ بند کروایا ہے الگر میں سیکڑوں پیڑوں پر نگڑیگم دوارا نوکیلی کیل سے پورے ورکش کو لائٹوں سے جڑ دیا گیا ہے جس کو دیکھ پریعورن سچیو رنجن نے زلادکاری کارلے پر شکایتی پتر دے کر پیڑوں پر ہو رہے اتی اچار کا ویروت کیا وہی سنوائی نہ ہونے پر انہوں نے شکایت جن سنوائی پورٹل پر درج کر آئی اس کے بعد بھی اس ماملے پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے تو الگر کا ایک پورا ماملہ ہے جہاں پر سیکڑوں ہرے پیڑوں پر لائٹ لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے کیلے لگا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو پریعورن سچیو ہیں وہ بہت ناراض ہیں لگاتار شکایت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے موسیقی موسیقی اس میں جاتر جو بھی شکایتے یا جو بھی پرکرن آ رہے ہیں اس میں جو ہمارے جنگل ہیں اس میں تو بھی کوئی آگ لگنی گھٹنا نہیں ہوئی ہے فروخ آباد میں گوھر اکشک دل نے گوھمانس پکڑا دراصل گوھر اکشک دل نے ایک بائیک سو یوک کو پرتبندھت گوھمانس لے جاتے میں پکڑ لیا ہے وہی راستی گوھر اکشک دل کی پتہ دکاری نے پولیس کی ملی بھگت سے گائے کو کچھوانے کاروپ لگایا جس کے بعد سوشنا پر سٹی ایم سیو اور تھانا پولیس موکی پر پہنچی پولیس گوھمانس کو قبضے ملے کر جانچ پرتال میں جوٹی ہوئی ہے بجنور سے کچھ عجیب تصویریں سامنے آئی ہیں دراصل بجنور میں ایک ایسا اندھا پریمی ہے جس نے اپنی ہی سگی ماسوم کو چوری کر کے اپنی پریمکا کو بچی ہی گفٹ کر ڈالی وہ بھی محض اس لیے کہ پریمکا مہیلہ کی کوئی اولاد نہیں تھی وہیں سڑک کی نارے لگے سیسٹری وی کیامری میں ایک گھٹنا قید ہو گئی وہیں پولیس نے یو اپ کو گرفتار کا جیل بھیج دیا جبکہ پریمکا ایک مہینے کی ماسوم بچی کو دلی سے بھیہار لے کر پرار ہو گئی ہے جس کے پولیس تلاش کر رہی ہے کسیم اور ممتاج جو نگینہ کسوے کے رہنے والے ہیں کسیم پرکسا چلاتا ہے چار بچوں کے ساتھ 19 اپریل کو سو رہے تھے ایک بچی اس میں ایک بہنے کی تھی اسی رات میں بچی چوری روے اپرہڑ ہو گیا تیسو ترسٹھا پیسی کا احیاب پنجی کے تھے انعوڑ کرنے پر پتا چلا کچھ بچی کا نانا یعنی ممتاج کی پتا نہیں بچی کا اپرہڑ کیا تھا وہ بھی رہنے والا جفر نگینہ کا ہی ہے جو دنلی میں رہتا ہے وہیں کشینگر میں سوات اور احیرولی تھانا کی پولیس کے بیش بدماشوں سے مل بیڑ ہو گئی جہاں مل بیڑ میں پون کمار یادب نام کے ایک بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی وہیں اندھیرے کا لاب لے کر پون کا ساتھی بھاگنے میں سفل رہا پولیس نے خائل بدماشوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا تو کشینگر کا ایک پورا ماملہ جہاں پر پولیس اور بدماشوں کے بیچ مل بیڑ ہو گئی مل بیڑ میں کخیات بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے جسے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی ماملوں میں کخیات بدماش وانچے چل رہا تھا اور کئی دنوں سے اس کے تلاش پولیس کر رہی تھی تو کشینگر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو تعدے کہ جہاں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مل بھیڑ ہو گئی ہے دراصل پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ کخیات بدماش اسی علاقے سے گزرنے والا ہے جس کے بعد سوات اور احرولی تھانا کی پولیس نے گھیرابندی کی بدماشوں سے مل بیڑ ہوئی جہاں مل بیڑ میں پون کمار یادب نام کے ایک بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی وہیں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہی بھاگنے میں کامیاد رہی ہیں بدائیوں سماجوادی پارچی کے ودھائیت آشتوش مورے کی دبنگئی دیکھنے کو ملی ہے جہاں سپا ودھائیت نے ودیت کے اندر جا کر بجلے کرمچاری سے ابتتہ کی اور ان کے ساتھیوں کے موبائل فون بھی چھن لیے وہیں بجلے کرمچاری نے بدائی کا اشتوش پر مارپیٹ کرنے کا اور ریجسٹر فارنے کا آروپ بھی لگایا ہے تو بجلی ویبھاگ کے کرمچاری سے ابتتہ کے آروپ یہاں پر لگ رہے ہیں سپا ودھائیت بتایا جا رہے ہیں آشتوش موریا جن پر یہ آروپ لگے ہیں موسیقی ان کا بھی موبائل چینا اور میرا بھی موبائل چینا ماملہ یہ ہے کی کل جب تورے پکٹور لائٹ کی استطیق ہے ہی خراب رات میں نو بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک جب لائٹ نہیں آئے تو میرے پاس شہر کے لوگوں کے قصوے کے لوگوں کے میرے پاس فون آنے سکو ہو ہے اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہیاں بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ